کہ یا رسول اللہ کرم کے جے خدا کے واسطے تو حضور علیہ الصلاة والسلام کیسے کرم فرما سکتے ہیں تو دراصل اس طرح کے اوبجیکشنز کرنے والے قرآن اور احادث سے اپنی دوری کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان اس بات سے راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے اور حضور کی عطا دراصل اللہ کی عطا ہے چونکہ اللہ تعالی ہی کا دیا ہوا ہے پھر ہمارے اقصر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں تو حضور علیہ الصلاة والسلام کے توسل سے تمام نعمتیں ملتی ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جیسا کہ مسلم شریف میں ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وضوع کے لیے پانی پیش فرما رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل مانگ تو سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسألوک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگ رہا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جنت میں کیسے دے سکتا ہوں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں میرے قبضے میں نہیں بلکہ حضور نے اس طرح فرمایا اور غیر ذالک وہ تو دے دیا اور بھی کچھ چاہیے تو بھی مانگ لو اللہ اکبر تو اس طرح کی کئی احادیث موجود ہیں اور اسی طرح صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجتوں کو پورا کر لیتے جیسے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک جنگ میں ان کی آنکھ نکل گئی تھی تو اپنے ہاتھ میں آنکھ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ڈال کر آنکھ کو فکس کر دیا اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آنکھ کبھی خراب نہیں ہوئی یہ کرم فرمانا نہیں تو اور کیا ہوا اسی طرح ایک صحابی کا فریکچر ہو گیا تھا پیر میں جہاد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال کے ان کے پیر پہ ہاتھ رکھ دیا اور پیر سیدھا ہو گیا جبکہ فریکچر ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کتنے دن اس کے لیے گزارنے پڑتے ہیں تکلیف میں تو اس طرح سرکار علیہ وسلم کا کرم فرمانا کئی احادث سے ثابت ہے قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور جن لوگوں کو اس بات سے تکلیف ہے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَطْلِهُ سورہ توبہ کی آیتِ کریمہ ہے کہ منافقوں کو کونسی چیز بری لگی یہی نہ کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بے نیاز کر دیا تو بے نیاز کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ نے کیا اور اس کے رسول نے کیا تو ان چیزوں سے منافقوں کو برا لگتا ہے تو آج اگر کوئی اس طرح اوبجیکشن کرتا ہے تو دراصل وہ منافقین کے طریقے پہ چلتا ہے انہیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقائد اہل سنت کو سمجھ کر اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آمین والسلام علیکم